اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے بہت فٹ ہوں گے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوں گے لائف میں بہت ضروری ہے ہاتھ پیر شلانا محنت کرنا بیکار زندگی میں یہ نہیں کیا تو پھر آپ اپنی زندگی مطلب پتہ نہیں کیسے نکال رہے ہوں گے وہ ماں باپ کھلا رہے ہیں تب تک تو کھلائیں گے لیکن آپ نے ہاتھ پیر نہیں مارے نا تو بے شک تم زندگی میں بہت اچھی طرح گرنے والے ہو جس دن ان کا انتقال ہو گیا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا تھا لیکن تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو بلیز اپنے لئے تو کچھ کرے ہی لیکن اپنی فیملی کے لئے کچھ کرے ہے نا یہ بات کروی لگے گی کہ میں کچھ زیادہ بول رہی ہوں بہت یہ بہت سچ ہے کہ ہمیں کمانا چاہیے ہمیں محنت کرنی چاہیے لڑکی ہو تو بھی میں تو بتاؤں گی مہندی لگاؤ کپڑے سلائی کا کام سیکھو سیکھو کرو زندگی میں ہاتھ پیر چلانے چاہیے ماں باپ کی ہیلپ کرو اپنے خود کی خرچے نکالو انڈیپینڈنٹ بنو میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھا تھا بیٹا ہاتھ پیر چلاؤ یہ بیر پاپا کہتا ہے بیٹا ہاتھ پیر چلانا بیٹا خود کا خرچہ خود اٹھانا کیونکہ کسی پر ڈیپینڈ رہو گے تو بے شک تم گرنے والے ہو یس تو آج کا جو میں قصہ سنانے جاری بہت بہتر ہی نہیں یہ تمہاری زندگی جو ملی ہے یہ اتنا اچھے سے تمہیں ایش و آرام کہ ساتھ سو رہے ہو خا رہے ہو گھوم رہے ہو کسی اور کے ساتھ گھوم رہے ہو اکیلے گھوم رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا خا رہے ہو مووی شووی گانا وانا یہ وہ فلانا دکھانا بہتر اچھے سے ہم ہماری زندگی نکال تو رہے ہیں لیکن کیا یہ ہم اچھی طریقے سے نکال رہے ہیں کیا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مووی جاؤ تھیٹر جاؤ کیا اللہ نے آپ کو یہ تھوڑی نہ حکم دیا ہے کیوں ہم نہیں کیوں ہم نہیں سمجھ پاتے کیوں ہمارے کان میں جو ایر برڈز ہے یا جو بھی ہیں اس میں گانے کیوں بچتے ہیں کیوں کبھی صرف فاتحہ یا کوئی صرف فلک یا پھر کوئی اور صرف کان میں کیوں نہیں تھی سورہ یاسین کیوں نہیں بجھ رہی تھی کیوں کیوں یہ سوال میں آپ سب سے کر رہی ہوں کیوں تم گانہ بجا کے تم اپنے برین کو اپنے مغج کو کمزور کر رہے ہو جو اتنا بہترین ہے ٹھیک ہے یہ تو بات رہی بیٹھ میں آپ کو مقصد زندگی کی ایک بات بتاؤں گی اللہ جلہ حسانوہو نے اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو جنات کی بھی بات کہی ہے اللہ نے قرآن شریف میں جو آیت بتائی ہے وَمَا خَلْقَتُ الْجِنْ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَحْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر میرے گھر میں آ گیا تو یار اس کا خانے کا خرچہ بڑھ جائے گا یار اس کا رہنے کا خرچہ بڑھ جائے گا موسٹ آف شادی کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکے کی شادی کر رہے ہو تو فیملی یہ دیکھے گی مطلب وہ لڑکا کماتا یعنی کماتا وہ لڑکا کتنا کماتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ میری بات کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کسی کی بیٹی کو گھر لے کے آتے ہو مطلب یہ اس سے کہہ کر دینے والی جات اللہ کی ایک انسان بڑھ جائے گا تو کوئی بات نہیں ایک انسان اگر آپ کے گھر میں بڑھے گا تو بے شک روزی کے راستے بھی یہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالی نے تو آپ کو عبادت کے لیے ہی بنایا زریعہ تو اللہ بنا ہی دیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا دنیا میں اللہ نے آپ کو کیوں بیجا عبادت کے لیے بیجا نہ ہی کیے نا چگانہ تھیٹر مووی دیکھئے انٹرنیٹ کا یوز اتنے اچھے سے کرئے کہ آپ اپنی لائف میں چینجز لا سکو دیکھئے کبھی بھی ہے ایسا کچھ ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ آپ اپنی زندگی میں مقصد زندگی اللہ نے کیا بتایا یہ کتاب میں مقصد زندگی جو بات ہیں وہ بات کو تم فالو کرو اللہ نے دنیا میں کوئی بھی چیز کو مطلب امپوسیبل نہیں بتائیے نماز صدقہ دو نماز ادا کرو دعا کیا کرو جب بھی بھی وقت ملے استغفار کیا کرو رات کو سونے سے پہلے چار بار کل کوئی بھی پڑو چار کل پڑو اور دوسری بات کہ سب کو ماف کر کے سویا کرو بس تھوڑی سی چیزیں فالو کرو لائف میں میں گیرنٹی دیتی ہوں میں گیرنٹی دیتی ہوں کہ زندگی میں جو حاصل نہیں ہوا ہے ابھی تک وہ ہونے لگ جائے گا تو یہ جو آگے بات کہیے میں کتاب میں جو یہ کتاب میں جو آگے بات کہیے میں آپ سبی کو سنانا چاہوں گی کہ اللہ جللہ سانوہو نے ہماری ضرورتوں کے لیے ازباب پیدا ازباب بہت ہے یہ زمین و آسمان یہ جو یہ جو پلین ہے یہ ازباب ہے یہ جو بہت سے ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ نے بہت کچھ بنایا اللہ نے بہت کچھ ازباب بنایا ہیں آپ کو دیکھو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھو یہاں تو کچھ چھوٹا سا بھی آپ بیمار بھی ہو جاتے ہونا تو اس میں بھی شفاہ کاملہ دینے والی جات تو اللہ کی ہے یہ ڈاکٹر کچھ مطلب یہ ڈاکٹر دوا دے رہے ہیں شفاہ کاملہ تو دینے والی جات اللہ کی ہے ہے نا یقین ہونا چاہیے یہ بات ہے تو میں کہاں تھی اللہ جللہ سانوہو نے ہماری ضرورتوں کے لیے ازباب پیدا فرمایا اور ان ازبابوں میں سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں انسانوں کی حیات انسانوں کی حیات کے لیے جس طرح آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا ایسے ہی ہماری کامیابی کے لیے کیا اپنا دین اور احکمات اتارے اللہ نے اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے انسان کے کامیابی کے لیے اللہ نے اسلام دینی باتیں مطلب فرمائی ہیں کہ وہ فالو کرے احکمات ہیں نماز کو فالو کرو ٹائم ٹو ٹائم سبح جب بھی وقت ملے پانچ منٹ یاسین پڑھنے کی ہوتی ہے آپ زندگی میں کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے میں گارنٹی دیتی ہوں سبح میں اگر یاسین پڑھتے ہو آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے کوئی بھی چیز میں کوئی بھی مقصد جو آپ کا مقصد ہے زندگی میں کہ مجھے یہ بننا ہے مجھے وہ بننا ہے آپ کبھی بھی فیل نہیں ہونے والے ہو کچھ چیزیں فالو کرو لائف میں میں سچی بتاتے ہوں میں بتاؤں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کہ آپ کو آپ کا روٹین کیسا رکھنا چاہیے آپ کو اپنی زندگی ایسی رکھنی چاہیے تو شاید می بھی ہم اللہ کے راستے پر اچھے سے آ سکتے ہیں تو یہ بات ہے اور دوسری بات کیا کہ ہی ہے کہ ایسے ہی ہماری کامیابی کے لیے اللہ نے اپنا دین اور احکمات اتارے ہیں جن کی زندگی کا تعلق جن کی زندگی تھوڑا آواز آ رہا ہوں گا باجو میں بچے شعور کریں جن کی زندگی کا تعلق اللہ کے حکموں کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہوگا جن کی زندگی مطلب دیکھو ہماری زندگی زیادہ آ رہا ہے اچھا باجو میں بچوں نے مطلب ان کی امی نے نئی گاڑی لیے دچوائے وہ آواز کر رہے ہیں جن کی زندگی کا تعلق اللہ کے حکموں کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جن کی زندگی اللہ کے حکم کے بغیر کٹے گی وہ نامراد ہوگا بے شک جس طرح کوئی آدمی اضباب اختیار نہ کرے مثلا خانہ پینا چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کے گزارے کے لیے اضباب پیدا کیے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں ہم تو امی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں ہم تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو ہم کھانا چھوڑ دیں گے اللہ نے تو اضباب بنایا ہے اللہ نے بہت کچھ بنایا ہے یہ کام یہ آپ کو دو ہاتھ دیا آپ کو اتنا اچھا برین دیا آپ کو مگج دیا آپ کو بہت اچھا مگج دیا ہے آپ اس کو گھسوگے تھوڑا سا سوچوگے آپ اچھے سا اچھا کم آسکتے ایسے ہی اللہ کے حکم کے بغیر یقینی طور پر ناقامی ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم تو ہم یقین نہیں اللہ کا جو حکم ہے اللہ کا جو حکم ہے وہ چیز پر ہم فالو نہیں کریں گے تو بے شک میں گیرنٹی دیتے ہوں تم کو کچھ چیز نہیں ملنے والی ہے اللہ کے حکمات جو ہیں میں آپ سب ہی کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں پر میں آپ کو یہ بات بتانے جارہ ہوں کہ اللہ نے اللہ نے اپنا دین اتارا اور اپنے بندوں کو اس کی طرف دعوت دی ہیں کہ جس طرح اپنے گزارے کی فکر کرتے ہو اپنی کامیابی کی فکر کرو گزارے کے دن تھوڑے ہیں اور کامیابی کا زمانہ بڑا لمبا ہے گزارہ کا دن جیسے کہ ابھی کھانا ملا ییس اوکے دیت فائن بٹ ییس ہماری زندگی میں کامیابی ہونا بہت ضروری ہے نام ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی دس لوگ جانے تو یہ بولی کہ نہیں یہ اللہ کے راستے پہ اتنا اچھا تھا تب ہی سے یہ کچھ ملا یہ بات ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں دیفنیٹلی آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کی لائیف ایسی ہونی چاہیے آپ ایسے فالو کرو سٹیپ بائی سٹیپ اور آپ کا روٹین ایسا ہونا چاہیے ڈیفنیٹلی میں شیئر کروں گی بہت میں آپ سبھی سے ایک بہت دل سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہم نماز مت چھوڑیے نماز چھوڑ گئی کامیابی چھوڑ جائے گی میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی نماز چھوٹی اس کی کامیابی چھوٹے گی جس کی نماز اس کے ساتھ ہے میں گیرنٹی دیتی ہوں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو 101% بتاتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو میں تمہارا راستہ آسان کر دوں گا بس اللہ نے جو فرمایا ہے میں تو سچی بتاؤ میں نے ایسی بہت چیزیں فالو کر دیکھ لیا کہ اللہ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے بس دین کے راستے پر نکل جائیے بس باقی تو سباس آنے نیکس ویڈیو میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گی کہ آپ کو آپ کی زندگی ایسے جینی چاہیے مقصد زندگی اللہ نے جو پتایا ہے اسے ساپ سے چلو گے تو بے شک نور نور چھا جائے گا گھر میں بھی اور سبھی زندگی میں جو یہ مہمارا خود کا مقصد وہ بھی پورا ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کر نہ مد بھولے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ایم ساری یہ ویڈیو زیادہ لامبا ہو گیا اور بہت لیٹ آئے گا شاید می بھی گیارہ بارہ بجے کے بارد آئے گا ایم ساری فور تایٹ وائی فائی کا تھوڑا مسئلہ ہے ایمید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ زمان بیادر کیگا